السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ آپ کو اچھا رکھے میں اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اگر کسی نے روزہ نہ رکھنے کی نیت کی کہ کل میں روزہ نہیں رکھوں گا اور اس کے باوجود بھی روزہ رکھ لیا تو اب یہ روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا دیکھئے اگر کسی نے روزہ نہ رکھنے کی نیت کی جیسے آج اس نے نیت کر لی کہ میں کل روزہ نہیں رکھوں گا اور پھر اس نے رات کو سہری بھی کی اور صبح نے روزہ رکھ لیا تو ایسی صورت میں روزہ ہو جائے گا اور اگر اس نے ہاں پکی نیت کر لی کہ کل روزہ نہیں رکھوں گا اور اس نے سہری بھی نہیں کی اور کل جو ہے اس نے پھر روزہ رکھ لیا نیت ہی کی ہے کہ کل روزہ نہیں رکھوں گا اور سہری بھی نہیں کری اور روزہ رکھ لیا تو ایسی کنڈیشن میں اب روزہ نہیں ہوگا چاہے وہ پورا دن بھوکا رہے پیاسا رہے جیماں سے بچتا رہے یعنی ہر وہ کام کرے جو روزے میں کرنا چاہیے اس کے باوجود بھی روزہ نہیں ہوگا کیونکہ روزے کے لیے نیت جو ہے شرط ہے اب اس نے پہلے ہی نیت کر لیے کہ روزہ نہیں رکھوں گا اور روزہ نہ رکھنے کی نیت سے اس نے سہری بھی نہیں کی اور پھر پورا دن بھوکا پیاسا رہا تو بھوکا پیاسا ہی رہا روزے کا سواب اس کو نہیں ملے گا اور اس نے اگر نیت کی ہوتی کہ میں کل روزہ رکھوں گا اور کسی وجہ سے سہری نہیں کر پایا تھا تو پھر بھی اس کا روزہ ہو جاتا کیونکہ اس کی نیت روزہ رکھنے کی تھی تو پتا چلتا ہے کہ روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے تو آپ زبان سے نیت کرنا کوئی ضرور نہیں رہی ہے بھئی آپ سہری کر رہے ہیں یہ نیت ہی تو ہے کہ کل میں روزہ رکھوں گا اس لیے تو سہری کر رہے ہیں تو سہری کرنا یہ بھی ایک نیت ہے رات میں جاگ رہے ہیں جاگ کر کے سہری کر رہے ہیں یہ بھی ایک نیت ہے لیکن زبان سے کہلیں گے تو اور اچھی بات ہے پتا یہ چلتا ہے کہ کل آپ کو جو روزہ رکھنا ہے اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے اچھا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے روزہ رکھ لیا اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں روزہ توڑ دوں تو اس کی صرف اتنا کہنے سے کہ میں روزہ توڑوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ ایسا کام نہ کر لے جو کام روزہ ٹوڑنے والا ہے یعنی جب تک وہ کھا نہ لے جب تک وہ پی نہ لے اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا ابھی ہم بیٹھے ہوئے روزے کی حالت میں ہم سوچیں کہ میں روزہ ٹوڑ دوں گا تو صرف ٹوڑ دوں گا ابھی سوچا ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ ہم ایسا فیل نہ کر لیں جو روزہ توڑنے والا ہے تو پتا چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے نیت جو ہے وہ شرط ہے تو آپ روزہ رکھنے سے پہلے روزہ کی نیت کر لیا کریں تاکہ آپ کو روزہ کا پورا پورا سواب مل سکے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمب و عدو بئی لئی